موجودہ دور کی سب سے جدید یا اگر اسے جدت کی ساتھ ساتھ خطرناک تیکنولوجی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا اور آپ بھی ویڈیو کے آخر تک اس بات سے ضرور اتفاق کریں گے جس تیکنولوجی پر ہم آج بات کرنے چاہ رہے ہیں اسے سیونڈی ہولوگرافک یا بلو بیم کہتے ہیں لیکن اس بار میں مزید گفتو کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر آنا ہیں تو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ بننے رہے ہیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ہماری ایسے ہی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو پھر بڑھتے ہیں اپنی اس ویڈیو کی جانب نظرین اگرام ہولوگرافک ٹیکنولوجی یا بلو بیم کیا ہے اس کو جانے سے بہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم کسی بھی چیز کو کیسے دیکھتے ہیں ہم کسی بھی چیز کو تب دیکھتے ہیں کہ جب لائٹ ریفلیک ہو کر ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے اور بغیر روشنی کے ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے یعنی ہمیں کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے روشنی کا ہونا ضروری ہے اور اگر کہا جائے کہ روشنی کے بغیر انسان اندھا ہے تو غلط نہیں ہوگا اس بات کو ایک دوسری مثال سے بھی سمجھتے ہیں نظرین اگرام ہمارے سمارٹ فونز میں وویس ریکارڈر موجود ہوتا ہے اور ہم اس کی مدد سے اپنی آواز کو ریکارڈ کر سکتے ہیں یعنی آپ جو بھی بولیں وہ ریکارڈنگ کے صورت میں آپ دوبارہ سن سکتے ہیں اور اس دوران آپ نہیں بول رہے ہوتے بلکہ وہ ڈیوائس آپ کی اسی آواز کو کوپی کر کے آپ کے کانوں تک پہنچا رہی ہوتی ہے اور آپ اس آواز کو بار بار سن سکتے ہیں مطلب بات ثابت ہوئی کہ ہم ساؤنڈ اور وائبریشن کو ریکارڈ کر کے اس کو بار ہاں سن سکتے ہیں ناظرین اکرام آپ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہم روشنی کے بغیر تو کچھ نہیں دیکھ سکتے تو کیا روشنی کو ریکارڈ کر کے اسے بھی باہر بار دے گا جا سکتا ہے یعنی کسی بھی چیز کو اس کے نہ ہوتے ہوئے بھی دے گا جا سکتا ہے اور سائنس دانوں کے قریب سوال کا جواب ہاں میں ہے ناظرین اکرام ہم روز مر رہا کئی مناظر کی ویڈیوز بناتے ہیں اور انہی مناظر کو بار بار اپنے فون یا کسی اور ڈیوائس پر دیکھ سکتے ہیں بہرحال یہ ویڈیوز صرف ایک ہی زاویے سے نظر آتی ہیں لیکن یہ سیون ڈائمینشنل ہیلوگرافک ٹیکنالوجی کسی بھی منظر یا ویڈیو کو بلکل حقیقت کی طرح پیش کرتا ہے اور اسے آپ کسی بھی زاویے سے دیکھ سکتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ چیز آپ کے سامنے ہی موجود ہے لیکن اصل یہ تب سامنے آتی ہے جب آپ اس کو چھوٹے ہیں اور وہ کسی روح کی طرح نامحسوس ہوتی ہے مختصرا آپ کے سامنے نظر آنے والا کوئی بھی منظر یا چیز بلکل حقیقی لگتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص یا اوبجیک این آپ کے سامنے ہے لیکن آپ اس چیز کو دیکھ تو پائیں گے لیکن اسے کبھی فیزیکلی ٹچ نہیں کر سکتے ناظرین اگر ہم امید کرتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ فنومنہ اچھے سے سمجھانے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے تو اب بات کرتے ہیں کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں ناظرین اگرام ہولوگرافی ایک سائنٹس دینس کیبر نے انوینٹ کیا تھا اور جنہیں انیس سو کھتر میں نوبل پرائز بھی دیا گیا اور بعد میں پھر اسی ہولوگرافی پر مزید تحقیق کی گئی بہرحال جب انیس سو ساٹھ میں لیزر ایجاد ہوا تب سے اس ٹیکنالوجی کو زیادہ قوت ملی کیونکہ ہولوگرافی کا بہرہ راست تعلق لیزر سے ہوتا ہے اور انہی لیزر بیمز کو اس طرح ریفلیک کروایا جاتا ہے کہ ایک چلتی بھرتی ویڈیو یہ تصویر بن جاتی ہے جو کہ دیکھنے میں بالکل حقیقی لگتی ہے بہرحال یہ تصویر صرف کمپیوٹر میں موجود ریکارڈنگ کی بدولت ہی بنتی ہے ناظرین اگرام ہولوگرافی کا مطلب کیا ہے ہولو مطلب خوکلی اور گرافی مطلب لکھ لینا یعنی روشنی کو کیمرے کی مدہ سے محفوظ کر کے لکھ لینا اور پھر اسی روشنی کو اسی طرح ریفلیک کروا کے وہی منظر بار بار پیش کرنا اور اس سے مراد پروڈیکٹر کی بھی لی جا سکتی ہے لیکن پروڈیکٹر کی بنائی ہوئی تصویر صرف ایک ہی زاویے سے دیکھی جا سکتی ہے اور اس سیونڈی ہولوگرافی کی بنائی کے تصویر کو کسی بھی زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے جو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں ناظرین اگرام اب بات کرتے ہیں کہ ہولوگرافی کی تصویر کیسے ریکارڈ کی جاتی ہے ناظرین اگرام اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے عام کیمرو کا استعمال نہیں کیا جاتا اور نہ ہی کسی منظر کو ریکارڈ کرنے کے لیے اس پر کسی قسم کی لیزر ڈالی جاتے ہیں اس کے لئے روشنی مختلف فریم سے گزر کے سبجیک کی تصویر بنا لیتی ہے پہلے مرحلے میں روشنی لیزر سے نکل کر ایک ریفرنس فریم بناتی ہے جس کے لئے سبجیک کو درمیان میں رکھا جاتا ہے جبکہ دوسرے مرحلے کو سبجیک بیم کا نام دیا جاتا ہے پھر یہ روشنی ریفلیک ہو کر سبجیک پر پڑتی ہے اور آخر میں آخری مرحلہ آتا ہے جس میں سبجیک کی حرکت کو ریکارڈ کیا جاتا ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ آخری مرحلے میں سبجیک کا ایمیج مکمل طور پر بن جاتا ہے اور اب آپ اس منظر کو بار بار اپنے سامنے پلے کر سکتے ہیں اور اس چیز کو اپنے سامنے لاکر کھڑا کر سکتے ہیں جیسے وہ اپنی اصلی حالت میں آپ کے ساتھ موجود ہے ناظرین اگرام اس کے علاوہ کچھ مختلف کمپیوٹر سوفیئرز کی مدد سے بھی ایسے ہولوگرافک ایمیجز تیار کیے جا سکتے ہیں جیسے کسی بھی سرے سے ناموجود ایسی اشیا یا جاندار کو آپ کمپیوٹر پر خود سے ریزائن کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے ففائد کی آج سے بہت عرصہ قبل چانہ نے ایک تجربہ کیا تھا جہاں انہوں نے ایک چلتا پھرتا آرٹیفیشل شہر آسمان میں بنا دیا تھا اور پھر جس کی تمام در فٹیجز اور ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہو گئی تھی اور کچھ لوگ تو اسے دجال کا شہر بھی کہہ رہے تھے بہرحال اس ٹیکنالوجی کی مدد سے انسان ان سیاروں کی بھی شبی بنا سکتا ہے جن تک وہ نہیں پہنچ سکتا اور ساتھ ساتھ اس کو فلمز اور مختلف ڈاکیومنٹریز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور کچھ نیوز چینلز بھی نئے انداز سے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے نیوز کا ایک نیا ایکسپیرینس دے سکتے ہیں اور جہاں تک بات کی جائے اس کے نقصانات کی تو اس کی مدد سے کسی بھی شخص کی ایسے ہولوگرافی ایمیج بنائی جا سکتی ہے اور ساتھ اس کی آواز کو بھی اگر اس میں جوڑ دیا جائے تو اس شخص کے مر جانے کے بعد بھی اس کا چلتا بھرتا کوپی آپ کے سامنے ہوگا یعنی کہ آپ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے کسی بھی مردہ شخص سے بھی باتیں کر سکتے ہیں اور سننے میں ہی یہ بات بہت ہی زیادہ ڈسٹربنگ ہے اور اگر یہ ٹیکنالوجی ہر کسی کے ہاتھوں میں آ جائے تو کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے کتنے بھائیانہ نتائج اس دنیا میں دیکھنے کے لئے ملیں گے ناظرین اگرام یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو اب آپ کی اس ٹیکنالوجی کے بارے میں کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائے گا ہماری یہ ویڈیو پسن آئی ہو تو اس سے لائک کرنے کے ساتھ اپنے بیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ہماری ایسا ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ بن رہے ہیں کیونکہ یہ معلومات کے لئے ہے اللہ حافظ